افغانستان میں پنشیر پر قبضے کا طالبان کا دعویٰ گورنر ہاؤس پر طالبان نے لہرائے اپنا پرچم باغیوں کے لیڈر عبدالودود اور فہیم دشتی کی موت کابل میں منع گیا جشن لیکن باغی گروپ نے طالبان کے دعویٰ کو کیا مسترد سربراہ احمد مسعود نے طالبان سے مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی کا کیا اظہار مدیراج میں ہندوتوادی تنظیموں سے وابستہ افراد کے حوستے بلند اب کھنلم کھلا مسلم مخالف بیانبازی کا سلسلہ چاری آیودیہ کے سوامی ہنستاس نے کہا مسلمانوں کی شہریت ختم کر کے انہیں بنایا جائے غلام اویسی اور منور رانہ کو بھی بنایا تنقید کا نشانہ یہ بوریا بجدر باندھ لے میں بتا رہا ہوں ان کا حق پاکستان میں ہے لیکن ہندوستان میں نہیں ہے ہندوستان میں یہ ہندووں کا حق کھا رہے ہیں اور آج جب بھی کوئی مسلمانوں کا تہوار ہوتا ہے سائکڑوں جگہ سے پاکستان چند آباد کی نارے لگتے ہیں جو کہ انہی لوگوں نے سولہ آگست انیس سو چھیالیس کو ڈائریکٹ ایک سنڈے کا فرمان جاری کر کے ہندووں کا شکوں کا قتل کر کے تب پاکستان اور بنگلہ دیس ان کو بلا بڑتی بے روزگاری اور سرکار کے نیشنل مونیٹائزیشن پائپ لین سکیم پر سابق وزیر خزانہ پیچھ دمبرم کی شدید نکتہ چینی کہا ستر سال میں ملک نے جو بنایا اسے چند سرمایہ داروں کو فروخت کر رہی ہے حکومت عوام سے بھی سرکار کے فیصلے کی مخالفت کے اپیل کی نئے ذریع قوانین کو لے کر ایک بار پھر سرکار پر حملہ آور ہوئے راکیش ٹکیٹ بولے کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں سرکار کے بنائے گئے تین ذریع قانون کہا کرونا تو ایک بار مارے گا لیکن پل پل تڑپاتے رہیں گے یہ قوانین ہریانہ میں کل ہونے والی کسانوں کی بیٹھک سے قبل بڑے جلسوں پر لگائی گئی پابندی 28 اگست کو تشدد اور ایز ڈی ایم کے سر پھوڑنے والے بیان کے بعد کسانوں میں ناراض کی گودشتہ روز مظفر نگر میں کسانوں نے تاریخی مہا پنچائت کر اڑائے تھے بی جے پی کے ہوش راکیش ٹکیٹ نے اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیو کے نارے بلند کر دے ہوئے اتحاد کا دیا پیغام حکومت کو ووٹ کی چوڑ دینے کا بھی اعلان کیا یو پی کے سرزمین سے بی جے پی اور یوگی حکومت کو اکھار پھینکنے کا کیا عزم راہ پور کے ایک پلیس سارے میں بھیڑنے ایک پادری کی کردی پٹائی جبرن تبدیل مذہب کا پادری پر لگا الزام سات افراد کے خلاف دچ ہوا مقدمہ یو پی میں نہیں تمرہا ڈینگو کا قہر فیروز آباد میں اب تک باون تو متورہ میں پندرہ لوگوں کی موت مرنے والوں میں زیادہ تر بچے اسپیتال کے باہر ڈاکٹروں سے گوہار لگاتے اہل خانہ کی دلوں کو جی جھوڑنے نواری تصاویر ہوئی فائرل کیرل کے کوزی کورڈ میں نپا وائرس سے بچے کی موت کے بعد گھر والوں کو کیا گیا آئیسولیٹ دو لوگوں میں پائے گئے تھے نپا وائرس کے علامات ٹوکیو پیرولمپکس میں ہندوستان کا تاریخی سفر پانچ گولڈ میڈل سمیت انیس میڈل کے ساتھ چوبیسوے مقام پر رہا ہندوستان اختتام پروگرام میں گولڈن گل اونی نے لہرایا ہندوستان کا پرچم ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکروخبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں